ہم تو چنے پردیس ہم پردیسی ہوں گے چھوٹا اپنا دیس ہم پردیسی ہوں گے تو دوستوں ہمارا گون جو ہے وہ پاس ہوتا جا رہا ہے اور ہم درونگا کیور پر رہے ہیں جہاں سے میرا ٹرین ہے کل صبح نیو دیڈی کے لیے اور دن کیسے پاس ہو گیا مجھے پتا نہیں چلا تو گاؤں میں کیسے دن نکل جاتے ہیں کچھ باتا نہیں چلتا دوستوں اب تو ورسو ہو جاتے ہیں گاؤں آئے ہوئے دوستوں اور سرکے بھی جو یہ سرک ہے انجانا سا لگتا تھا بلکہ اتنا جانا پہچانا سا لگتا تھا اور جندگی ہی ہے تو فائنلی میں جا رہا ہوں کر دیلی اور مجھے پتا نہیں ہے پھر کب مجھے گاؤں آنے کو ملے گا اور یہ کچھ چھنوں کو میں ریکارڈ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے بھی اور میرے لیے بھی تو دوستوں یہ گاؤں ہے جو کی مدبنی جلا میں پڑتا ہے کافی سارے گاؤں ہیں جو کی راستے میں پڑتے ہیں کافی خوبصورت گاؤں جتنے بھی گاؤں آتے جا رہے ہیں کافی خوبصورت ہیں تو گاؤں تو دوستوں خوبصورت ہوتے ہی ہیں کتنا سانتی ہے کتنا فیس ہے دیکھو آپ گرین اڑی ہر چیک گرین اڑی ہے سندھ وائو ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کتنا بیکر جو سہر میں اتنا سور گل ہوتا ہے وہ نہیں ہے تو یہی ہے ہمارا کاؤں دوستوں ایک گانہ بھی ہے آئیے نا ہمارا بھی ہارے ہیں خیر اپنے کھاکی دیکھا ہوگا تو اس میں یہ کانہ ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے گاؤں میں تو ابھی بھی تریڈیسنل ہاؤسس ہیں جو کی پانس وغیرہ اور کیچر وغیرہ مڈ وغیرہ سے مٹی سے ملکے بنایا جاتا ہے اور تریڈیسنل ہاؤں ابھی بھی آپ کو مل جائیں گے یہ دیکھو جو ندی وغیرہ ہے یہ جو ہے پانڈ چھوٹیوڑے تلاب ہیں اگر اسے کنارے آپ بیٹھا ہوگے نا سام کو تنی سدھا ہوا آتا ہے اور پریسنیس تو بچپن میں ہم لوگ اس میں اسنان بھی اگر دیتے ہیں جو یہ تلاب ہیں سو گاؤں کا ایمیشن جو بھی گاؤں میں رہتے ہیں آپ لوگ تو یہاں کا ایموشن روز سمجھ سکتے ہوگی کیا ایک ایموشن ہمارا جڑا ہوتا ہے گاؤں سے اور میں تو یہ ایک ایموشن کروں گا کی گاؤں ایک بات جوڑ بھیٹ کرو رہو اور وہاں کی لوگوں کو جانو you will get the area in ڈیا دوستو یہ ہے یہ سب دیکھ رہے ہیں یہ سب کھیت بغیرہ ہے جہاں فصل لگائے گئے ہیں چاہے دھان ہو گیا ہے گئے ہیں اس کی فصل لگے جاتے ہیں ایک ساں سایڑ میں جو پانی دیکھ رہے ہیں آپ نشوا گناہ